ڈانل ٹرمپ کے مواخضے کی کاروائی میڈیا پر براہ راست نشر یوکرائن میں امریکی سفیر بل ٹیلر اور سابق نائب وزیر خارجات جورج کے کنٹ کے کمیٹی کے سامنے بیانات ریکارڈ بل ٹیلر نے کہا یورپی یونین سفیر نے بتایا ٹرمپ کو یوکرائن سے زیادہ اپنی سیاسی مفادات کے فکر ہے یوکرائن کو فوجی امداد کی فراہمی کا انحصار بائیڈن کے خلاف تحقیقات پر تھا ڈانل ٹرمپ اور نائب صدر بائیڈن سے متعلق یوکرائن کے حکومت پر دباؤ ڈالنے کا الزام ہے علاج کے لیے باہر جانا ہے تو سات ارب کے انڈیمیٹی بانڈ جمع کرانا ہوں گے حکومت نے ای سی ایل میں نام ہونے کے باوجود نواز شریف کی صحت کے پیش نظر ایک مرتبہ بیرون ملک جانے کی اجازت دے دی چار ہفتے کے لیے بیرون ملک علاج سے متعلق وزارت داخلہ کی طرف سے میمورینڈم بھی جاری فروغ نسیم کہتے ہیں نواز شریف اگر فیصلے کے خلاف عدالت جانا چاہتے ہیں تو ضرور جائیں شہزاد اکبر بولے نواز شریف کسی دیل کے نتیجے میں نہیں جا رہے نون لیگ نے نواز شریف کو علاج کے لیے بیرون ملک جانے کی مشروط اجازت مسترد کر دی جاتی عمرہ بن نواز شریف سے شہباز شریف سمیت اہل خانہ کی ملاقات کے بعد اعلان حکومتی فیصلے کے خلاف عدالت سے رجوع کرنے کا بھی فیصلہ شہباز شریف نے آج جو پارٹی کا اجلاس بولا لیا مریم اورنگ زیب کہتی ہیں حکومتی فیصلہ سیاسی انتقام پر مبنی ہے وہ نواز شریف کی صحت سے کھیل رہی ہے اسلام آباد میں جے یو آئی کا دھرنا استیفہ لیے بغیر ہی خط شرکہ کی گھروں کو واپسی آج پھر نیشنل ہائی وی موٹر وی اینڈس ہائی وی جی ٹی روز شہرہ کراکرم کو مختلف مقامات پر بند کرنے کا پلان مولانا فضل رحمان کہتے ہیں نئے محاص پر جا رہے ہیں گرتی ہوئی دیواروں کو ایک دھکا اور دیں گے تحریک کا مقصد ناجائز حکمرانوں سے رجات حاصل کرنا ہے دباؤ برہا کر اس صیفے پر مجبور کریں گے سڑکے بند کرنے والوں پر دہشتگردی کے مقدمے بنیں گے اس شیخ رشید کہتے ہیں سڑکے بند ہوئی تو عوام حکومت کی بجائے آپوزیشن کو گانیاں دیں گے شاکت یوسف زی نے کہا فضل رحمان کا دماغی توازن متاثر ہو چکا وہ شکست کا بدلہ پورے پاکستان سے لینا چاہتے ہیں اجمل وزی نے کہا قانون کے خلاف ورزی پر آہمی ہاتھوں سے نمتا جائے گا بھارتی دہشتگرد کلبوشن کے سزا کے تناظر میں آرمی ایک میں ترمیم کی افواہیں غلط ہیں ڈی جی آئی ایس پی آر کا کہنا ہے عالمی عدالت کے فیصلے کی روشنی میں کلبوشن کے کیس پر نظر سانی کے لیے مختلف قانونی پہلوں کا جائزہ لیا جا رہا ہے حتمی فیصلے سے وقت آنے پر آگاہ کر دیا جائے گا ایوان وزیرالہ کو پندرہ ماہ میں ڈریکٹیوز جاری کرنے کی فیکٹری بنا دیا گیا ایوان وزیرالہ سے بارہ نویمبر تک اکتیس ہزار ایک سال ڈریکٹیوز مہاز اتھارٹی کو جاری کیے گئے نائنٹی ٹو نیوز کے پروگرام نائٹ ایڈیشن میں انکشاف رہنما تحریک انصاف ہمائی اختر کی وضاحت کہتے ہیں عثمان بزار تحریک انصاف ہی کے وزیرالہ ہیں جنہیں وزیرعظم ہدایات دے سکتے ہیں ملک کے مختلف علاقوں میں بارش خنکی بڑھ گئی ڈی آئی خان جتوئی اور دیگر علاقوں میں بادل برسے تھر پارکر کے مختلف علاقوں میں جالہ باری ریت نے سوفی چادر اڑ لی پاکستان سمیت دنیا بھر میاد زیابیتس کا دن بنایا جا رہا ہے پاکستان میں تین کروڑ سے زائد افراد زیابیتس یا شگر سے متاثر ذہنی دباؤ پریشانی کھانے میں چکنائی اور میٹھے کی زیادتی زیابیتس کے مرض کی وجہ احتیاط اور باقاعدہ ورزی شگر سے بچاؤ کا نادر نسخہ ہے اور پاکستان سپر لیگ کا سہر سر چڑھ کر بولنے لگا پانچویں ایڈیشن میں اٹھائیز غیر ملکی کھلاڑیوں نے پاکستان میں آ کر کھیلنے کی آمدگی کا ظاہر اظہار کر دیا لیل سٹین، ہاش اماملہ، موین علی، جیسن روئے، کیون پولاد، لیام پلنکٹ، کالوس پیتھوٹ، کالن ان گرام سمیت، کئی سٹارز پاکستان آنے کو تیار پی ایسل فائر کا مکمل ایڈیشن اگلے سال پاکستان میں کھیلا جائے گا موسیقی موسیقی وعلا آله وصحبه ومن بهديه مهتداد اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم موسیقی یریدون لیطفعون نور الله بافواههم والله متم نوره ولو کره الكافرون صدق الله العزیب حضرات علماء اکرام اکابرین ملت عمایدین قوم میرے بھائیوں اور دوستوں آپ کے سامنے ایک نئے محاص پر جانے کا اعلان کر دیا گیا ہے دو ہفتوں سے یہاں ایک قومی سطح کا اجتماع کا انقاد بڑے تسلسل کے ساتھ ہوا اور جیسے کہ آپ کو بتایا گیا کہ ملک کے مختلف علاقوں میں ازلا میں اور وہاں کے شہراہوں پر ہمارے کارکن ہمارے جانسار اور وہاں کے عام شہری روڈوں پر نکل آئے ہیں ظاہر ہے کہ ہماری قوت یہاں پر مشتمع ہے اور وہاں پر ہمارے ساتھ ہی سڑکوں پر نکل آئے ہیں جو ظاہر ہے کہ وہ آپ کے تعاون اور آپ کی رست کے منتظر ہیں ہم نے ان کو یہ پیغام دینا ہے کہ آج ہی ہم یہاں سے روانہ ہوں گے اور آپ تک پہنچ کر ہم آپ کی صف میں کھڑے ہو جائیں گے تاکہ آزادی مارچ کا نیا مرحلہ کامیابی کے ساتھ آگے بڑھے یہاں پر آپ کی موجودگی اس نے حکومت کی جڑیں کٹی اور اگلے مرحلے میں انشاءاللہ ہم اس تنے کو گرا دیں گے انشاءاللہ اب دیوار ہل چکی ہے اور گرتی ہوئی دیواروں کو اب ایک دھکا اور دو اس کا انتظار نارا تکویر گرتی ہوئی دیواروں کو میں سن رہا ہوں کچھ اطراف سے ایسے ایسے جملے کہے جا رہے ہیں جو کوشش کی جاتی ہے کہ ہوستر شکنی کا سبب بنے لیکن آپ ان کو بتا دیں کہ نہ ہم تمہارا نام لے کر یہاں آئے ہیں نہ ہم تمہارا سہارا لے کر یہاں آئے ہیں ہم نے جس اللہ پر اعتماد کیا ہے ہم اسی پر اعتماد کرتے ہوئے اپنی قیادت کے فیضوں کے تحت جس طرح یہاں آئے ہیں اسی طرح اس محاص پر جائیں گے اور میں آپ کو یہ بھی بتا دینا چاہتا ہوں کہ حکومتی حلقوں کو یہ خیال تھا کہ جب اجتماع یہاں سے اٹھے گا تو پھر ہمارے لئے کچھ آسانی پیدا ہو جائے گا تو پھر ہمارے لئے کچھ آسانی پیدا ہو جائے گا تو پھر ہمارے لئے کچھ آسانی پیدا ہو جائے گا